اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس صفت کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے اور جس صفت کے لئے سب سے زیادہ صفاتی نام ہے وہ ہے اس کی بخشش کی صفت اتنے فرق فرق صفاتی نام اس کے بخش دینے کی صفت کے حوالے سے قرآن میں مذکور اور پھر قرآن کے آغاز میں جو سب سے پہلی صفت مذکور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو بالکل سٹارٹ آف قرآن میں جس صفت کا تذکرہ ہے وہ اس کے رحمان اس کے رحیم ہونے کی صفت اس کے رحم کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم اور رحمتِ الہی یہ دونوں سے قصرت سے مانگا کریں بخششِ الہی اور رحمتِ الہی کا سوال اس رحمان اس رحیم اس غفور اور غفار رب سے قصرت سے کیا کریں کیوں؟ کیونکہ بخشش کے بغیر جہنم سے نجات ممکن نہیں اور اللہ کی رحمت کے شاملِ خال ہوئے بغیر جنت میں داخلہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصرت سے اللہ کی رحمت کی دعا کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت اس کے شاملِ حال نہ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اللہ رحمان اور رحیم ہے اس نے رحم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے حدیثِ قدسی کے الفاظ ہیں رحمتی غالب الہ غزبی کہ میری رحمت میرے غزب پر میرے غزب پر قیامت کے دن تک غالب رہے گی تو لہٰذا اللہ سے اس کی بخشش اور اس کی رحمت کا سوال کیا کریں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری دعا قل کہہ کر سکھائی ہے کہ آپ یہ کہا کریں سورہ المومنون کی آیت نمبر 118 میں یہ دعا سکھائی گئی رب بغفر ورحم وانت خیر ورحمین کہ اے میرے رحم اے میرے پالنے والے تو مجھے پخش دیں اور مجھ پر رحم کر کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے